بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوڈری فان زیر آپ کو سپورٹسون کی ایک سپیشل اپیسوڈ میں ویلکم کہتا ہوں نا دن پاکستان کرکٹ کی بات کرے تو پاکستان نے بے تہاشا کرکٹر پروڈیوس کیے ایک بڑی لمبی ہماری لیگیسی ہے آج کا شو بہت سپیشل ہے کیونکہ ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بہت ہی فیورد لیونگ لیجنڈ کہنا چاہیے تو بلکل کہنا غلط نہیں ہوگا ان کی گیم کے حوالے سے بات کریں تو جو گیم سینس ان کے پاس ہے جو گیم اویرنس تھی وہ بہت کم لوگ کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی یہ کیپٹر بھی رہے پاکستان کی وکٹریز کے اندر کے جو ان کا خاص رول تھا یہ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی ایک یونیکنس تھی اور گیم کو جو انڈسٹینڈ کرتے ہیں جو یہ نولیج رکھتے ہیں اسی وجہ سے سب ان کو پروفیسر بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہے محمد حفیظ بھائی بہت شکی ہے آپ کے ٹائم کا آپ نے ہمیں دعوت دی ہمیں انوائٹ کی ہے بہت شکی ہے آپ کے ٹائم کا حفیظ بھائی آج ہم کوشش کریں گے کرکٹ کی تو بات کریں گے کیونکہ میرا معنی یہ ہے کہ ایک جو کرکٹر ہوتا ہے وہ لاکھو کروڑوں لوگ کے لیے ایک آئیکونک پرسیلیٹی بھی رکھتا ہے ہیرو بھی ہوتا ہے ان کے لیے تو ہم اور آل بھی کوشش کریں گے کہ محمد حفیظ نے اپنی کرکٹ کیسے شروع کی محمد حفیظ بسیکلی ہے کیا حفیظ بھائی تھوڑا سا ہم ارلی ڈیز سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک جنرنی بڑا لمبا ہوتا ہے ایک کرکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی سٹرگل تھی کتنی ایفرٹ تھی دیکھنے میں تو عام لوگ کہتے ہیں جی ٹیم میں آیا پرفارم کیا اور ما شاء اللہ دو ڈیکٹ پہ آپ کا جو کیریئر ہے چندہ سے حفیظ کا جنرنی اگر آپ اس کو جب بھی سوچتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کیسا سمرائز کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتوں ہمیشہ کہ اللہ نے مجھے چنا کہ میں پاکستان کی ریپریزنٹیشن دے سکوں اس میں انیشل سٹیج پہ چیزیں بہت مشکل لگتی تھی اور ایسی سوچ پہلے ڈیویلپ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو سکتا تو ریپریزنٹ پاکستان اور پھر اس کے بعد لمبی دیر تک کوئی ایک چھوٹے علاقے سے کیونکہ میں سرگودہ کے چھوٹے علاقے سے میرا تعلق وہیں سے کرکٹ سٹارٹ کی تو میرا خیال ہے کہ اس میں میں آج بھی انگر اپنے آپ کو اپنے اس کیریئر کو ریویو کروں تو سب سے پہلے اللہ کی خاص رحمت ہے اس کے بعد میرے والدین کی بڑی محبت اور پیار سے مجھے سپورٹ کرنا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا وہاں سے میں نے اپنے آپ کو سوچ کیا کرکٹ کی طرف تو ماں باپ نے سپورٹ کیا اور انہوں نے دعائیں دیں اور آج جس جگہ پہ موجود ہوں اس میں سب سے پہلے اللہ کی رحمت اس کے بعد میرے ماں باپ کی سپورٹ اور ان کی جو دعائیں تھیں وہ سب سے اہم رول پلے کیا اور پھر ایک ڈسپنن لائف گزاری کوشش کی محنت کرتا رہا ہر دن کہ میں نے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے پاس کچھ اور ٹیلنٹ تو ہے نہیں تو میرے پاس صرف ایک ہی ٹیلنٹ ہے کہ میں محنت کر سکتا ہوں تو اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو بیس کیا اپنی جرنی کو تو آج جہاں پہ بھی جو بھی سٹیٹس حاصل کیے اس میں یہ تین چیزیں اللہ کی رحمت ماں باپ کی دعائیں اور سپورٹ اور میری تھوڑی سی محنت جس میں اللہ نے مجھے برکت زیادہ ڈال بلکل اور میرے ہمیشہ حفیظ بھئی کہتا ہوں کہ یو پیپل آچوزن بائی گارڈ یہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ دیکھیں تیس چوبیس عوام میں سے یارہ لڑکوں کا کھیلنا اور پندرہ سولہ کا نوملی سکوارڈ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اور گرین بریزر سے جانا اور اپنے کنٹری کا نام روشن کرنا اس سے بڑی کوئی اچیومٹ ہو نہیں سکتی کوئی اس جنرنی میں ایسا بندہ کوئی ایسا منٹور آپ کو لگتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کیا کہ محمد حفیظ محمد حفیظ ہے کیونکہ انسان کو کئی دفعہ خود ریلائز بھی نہیں ہوتا کوئی بتاتا ہے کہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اور تم چلو آگے تم جا سکتے ہو میرا خیال ہے کہ اس میں میرے دو کلب ایک سرگودہ اور ایک لاہور سرگودہ فیصل کلب اور لاہور میں اپالو کلب سرگودہ میں سہیل صاحب اللہ ان کی مقفل فرمائے وہ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے انیشل سٹیج میں میرا بہت میرا میری جو ہے میری سپورٹ کی ہر مشکل وقت میں وہ میری ایک سپورٹنگ ہینڈ تھے پھر ایک کرکٹ کی گرومنگ اور بہتری کے لیے مجھے لاہور آنا پڑا کیونکہ سرگودہ کے اندر کرکٹ کے جو کامپیٹیشن تھے وہ تھوڑے لو لیول کے ایک کلب لیول کی سوچ کے مطابق تو کھیلے جا رہے تھے لیکن ہائیس لیول کی مجھے لگتا ہے کہ میرے جو سکلز تھے وہ شائن نہیں ہو رہے تھے تو کیونکہ میرے فیملی بلانگس ٹو لاہور تو میں واپس آیا لاہور میں اور میں نے آپالو کلب میں ملک سیور صاحب کے ساتھ جب سے کھیلنا شروع کیا پھر ان کے ساتھ ان کے جو وے آف ٹیچنگ ہے جو کہ شاید اس وقت بہت کم ہے جو بہت ہی محبت اور پیار سے وہ آپ کے سو کے اوپر بھی خوشنی ہوتے تھے آپ کے دیڑھ سو کرنے پہ بھی خوشنی ہو رہے آپ کے دو سو کرنے پہ بھی خوشنی ہو رہے کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہر پل چاہتے تھے آپ کی آرچ کو بیسی کیلئی وہ ختم نہیں کہا رہے وہ بڑھا رہے وہ بڑھا رہے تھے اور سپورٹ کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ایک سرگودہ میں فیصل کلب اور لاہور میں آپالو کلب میں ان دونوں کلب کا ان کے بڑے جو سوہیل صاحب اور ملک سیرور صاحب ان کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کلب کے لیے جو بھی بہتر کر سکوں کیونکہ آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں اس میں ان دو کلب کا اور تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں فائنینشلی کوئی اتنا سٹرانگ نہیں تھا ایک لو میڈل کلاس جو فیملی یا وہاں سے میرا تعلق تھا تو اگر مجھے ایس این جی پیل کی سپورٹ نہ ملتی اگر وہ پلیٹ فارم مجھے نہ ملتا فائنینشل ہیلپ نہ ملتی تو شاید آج محمد افیزی اس جگہ پہ موجود نہ ہوتا کیونکہ میری میری فائنینشل سپورٹ جو ایس این جی پیل نے کی اخلاقی اور کرکٹ وائز جو میری سپورٹ تھی وہ میرے دو کلبز نے کی تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی جنہوں نے مجھے محمد افیز بنانے میں اہم رول پلے کیا افیز بھائی تھوڑا سا ہم اگر سٹارٹنگ بھی بات کریں تو تھوڑا بچپن کے حوالے سے بتائیے ابھی تو ہم نے کرکٹ میں اور ابھی دیکھا بڑے ڈسپلنٹ بڑے ایورگنائز آپ رہتے ہیں ایک خاص طور پر آپ کا اور یونس خان کا میشہ بولا جاتا ہے تو بچپن میں بھی شروع میں یہ ایسے تھے یا بچپن میں شرارتی قسم کے تھے نہیں امی تو یہی کہتے تھے کہ میں بچپن میں بھی شرارتی نہیں تھا اور میری جو فیملی میمبرز میرے مامو اتایا بہن بھائی جو کیونکہ میں فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں بچپن میں بھی کوئی بہت زیادہ شرارتی بچا نہیں تھا ایک کنٹرول قسم کے لائف گزارتا تھا سم ہاؤ ریفلیکٹ ہوتی ہے لائف میں جو آپ کی جرنی چل رہی ہوتی ہے تو میری جب میں میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی کیونکہ میں ایک غریب آدمی تھا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا سٹرانگ نہیں تھا کوئی ایسی سپورٹ بہت زیادہ ہیومن ریسورس کی جس میں آپ کوئی مینیجر کوئی لوگ میرے کوئی جاننے والے تھے نہیں اور چھوٹے سے علاقے سے نکل کے آکے یہ ساری کامیابیہ حاصل کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک جرنی تھی وہ بیس کرتی ہے ہارڈ ورک کے اوپر وہ بیس کرتی ہے آپ کی اللہ کی خاص رحمت کے اوپر کیونکہ آج جہاں پہ بھی میں پہنچا ہوں ساری اس پروسس کے اندر جو ساتھی جو لوگ جو محبت کرنے والے لوگ جنہوں نے ہر موقع پہ مجھے سپورٹ کیا میں ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں اور ان کا شکر گزار یہ میرا خلق بڑے پن کی بنشانی ہوتی ہے اچھا عفیض بھئی آپ کا جب ٹیم میں نام آتا ہے ایک سٹارڈم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کا فیم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پیسہ آتا ہے اور نوملی میں بھی کوئی دس پندہ سال سے سب کرکٹر سے بات ہوتی ہے دیکھتے بھی ہیں جب لائم لائٹ میں آتے ہیں تو آپ کا لائف سٹیل چینج ہوتا ہے فین فالونگ بڑھتی ہے آپ ان پلئر میں سے ہیں جس کا کبھی بھی لائف کے اندر کسی قسم کا کوئی سکینڈل کوئی فیمل فین فالونگ کے حوالے سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں ہے ماشاء اللہ تو کبھی کسی فیمل فین نے کبھی اس طرح کی چیز میں آپ شادی سے پہلے بھی نہیں آئے انوالو ہوئے کہ شروع میں بڑے رسٹکٹ تھے نہیں دیکھیں آپ کی لائف کے ایک جرنی جب چلتی ہے جب آپ کو ایک سٹارڈم ملتا ہے تو پھر تھوڑی سی چیزیں بدلتی ضرور ہے میں بھی انسان ہوں فرشتہ تو ہونے اس لئے میں نے پوچھا کہ باقی سب فلیر آتے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا شاید میری چیزیں چھپ گئی ہیں تو چھپی رہے تو بیٹا ہے لیکن یہ ہے کہ کنٹرول قسم کی لائف گزاری ہے لوگوں جتنے بھی جب آپ سٹار بنتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ گرد گرد آتے ہیں تو ان میں سے اللہ نے مجھے صحیح لوگوں کے ساتھ جو لوگ مجھے ہلکے سے لگے میری کچھ سم ہاؤ جو ریڈ لائٹ ہے وہ بہت جلدی جل جاتی اگر مجھے لگے کہ یہ بندہ میرے اس زون میں نہیں آتا تو آئی سٹریٹ اوئے مووو آن مجھے لگتا ہے کہ وہ وائبز آتی ہیں وہ ریڈ لائٹ جو الیرٹ ملتا ہے مجھے آئی سٹریٹ اوئے فرم دوس پیپل تو یہ اور ایک مجھے لگتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ماں باب کی گرومنگ کہ مجھے حلال اور حرام کی جو سمجھ اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی ماں باب کی تربیہ سے وہ اس نے مجھے بہت سی جگہوں سے بچایا جس میں بہت سی لوگوں کے اچھے اور بورے خیالات سے میں بچ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایک کنٹرول قسم کی لائف جب میں نے فرس کلاس کرکٹ کھیلی کیونکہ غریب آدمی تھا تو کچھ اور آپشن نہیں تھی میرے پاس تو بس محنت محنت اور دسپرنڈ لائف کے اوپر جب میں فوکس کیا تو یہ جتنی ڈسٹریکشنز آتی ہیں جس میں لوگوں کا یہ والا جو رول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پلے کرتے ہیں اس سے میں بچ گیا اور نائنٹی پرسنٹ اگر آپ دیکھیں اگر تمام کرکٹرز کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے ہمبل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں وہ جلدی ایکسپوز ہوتے ہیں ان سے وہ کور اپنی کر پاتے جنہوں نے شاید لائف میں کچھ دیکھا ہوتا ہے ٹیم میں نام آنے سے بڑی کوئی اوپیسلی اچیویومرڈ لائف میں ہوتی نہیں ہے اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایک منزل ہے ایک ڈیسٹینیشن ہے پیچھے پندرہ اٹھارہ سال کا جو بھی جننی ہوتا ہے جب نام پہلی دفعہ ٹیم میں آیا اوپیسلی وہ اسے بڑا کیا مومت ہوگا وہ اگر شیئر کرنا چاہے کس نے بتایا آپ کو اور فیملی کس طرح ساروں نے رسپونس کیا آپ کے چاہنے والوں نے کرکٹ تو نائنٹین نائن میں میں نے پہلا فرس کلاس کا اور انڈر نائنٹین کا میں انڈر نائنٹین سے سیدھا فرس کلاس کھیلا پھر میں وہاں پہ ایک میچ کھیل کے باہر ہوا سرگودہ کی طرف سے پھر اگلے سال میں دو ہزار میں سیزن کھیلا پورا تو گریجولی میری امپرومنٹ تھی پہلے میں نے ساڑھے پانسو رنز کیا پھر ساڑھے آٹھ سو کیا پھر ایک ہزار کیا پھر تیرہ سو کیا تو وہ جو تین سے چار سال کا رگڑا تھا فرس کلاس کرکٹ کا اور ایک کامیابی حاصل کرنے کی جستجو تھی ایک کوشش تھی اور اس کے اندر آنے والی مختلف ڈسٹریکشنز جو ہیں جس میں آپ کو مختلف آپشنز ملتی ہیں یسے مجھے آپشن ملی جب میں فرس ٹائم انگلینڈ گیا تو آپشن ملی کہ میں انگلینڈ میں سیٹل ہو جاؤں وہیں پہ رہ جاؤں جو اس وقت کے لوگوں کے ویجن کی یا سوچ کے مطابق وہ بہت کچھ تھا کہ آپ انگلینڈ میں جلے جائیں وہیں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں پھر ایک شادی کے آپشن آتی ہے جیسی آپ انگلینڈ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کچھ فیملیز کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہماری فیملی کے لیے آئیڈیل بندہ ہے اس کو اپنے ایڈ کر لیا جائے تو میں اس سے بھی بچ گیا سم ہو مجھے وہ بھی اتریکٹنگ کر سکا شادی سے پہلے کبھی محبت ہوئی آپ کو محبت کے کسے نہ چھیڑے وہ آگے چلیں کرکٹ بھی لیں تو وہ جب میں نے میں وہاں کیا میں نے اس کو بھی اس ڈسٹریکشن کو بھی میں نے چھوڑا کیونکہ میری وہ لائف نہیں تھی میں کوئی ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا جس میں جب میں اس کو تھوڑا سا تین یا چار ماہ جب میں نے ایک سیزن کھیلا لیک کرکٹ کا تو مجھے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکا وہ والی لائف جس طرح سے وہاں پہ لوگ جا کے مختلف قسم کی جاپس کرتے ہیں یہ ایک میکسیمم گروتھ ہے کہ آپ نے ریسٹرونٹ بنا لیا کوئی اچھا میں اس لیول کے اوپر نہیں رہنا چاہتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں نے صرف کرکٹ کھیلنی ہے پاکستان کھیلنا ہے میں وہ چھوڑی وہ آپشنز میں واپس آیا تو یہاں جب واپس آیا تو ایک رد عمل ملا دو صحباب جو اردگرد محبت کرنے والے تھے وہ نراز ہو گئے کہ یار آپ کیوں انگلنڈ شوڑ کے آگئے کیا ملے گا یہاں سے پہلے کون سے کوئی لوگ یہاں سے پاکستان کھیل گیا جو تم نے پاکستان کھیلنا ہے تو تم سرگودہ میں رہنے والے ہو کیا ہو جائے گا تمہیں تو اگر کسی نے نہیں حاصل کیا تو کیوں نہیں کوئی کر سکتا تو میں نے ہر دن رات محنت کی میں پھر کہوں گا کہ اللہ نے مجھے چھنا ماباپ نے مجھے سپورٹ کیا ماباپ نے دعائیں مجھے بہت دی اور پھر تھوڑی بہت میں نے جو محنت کی اللہ نے اس میں برکر ڈال دی تو آج اگر اپنے اس جرنی میں لے کے جاؤں تو ان تین تیار چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اپنے اندر کوئی ایسا سپیشل سکیل نہیں تھا اس سیٹسیکشن کی مومنٹ کیا تھی جب ناؤسمر کا پناہ جانا دیکھیں جب وہ ان ساری چیزوں کو جب آپ جانچ جاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس قابل ہیں اور پھر اس میں ساری چیزوں کے ہونے کے عوامل کے ہیں تو پھر آپ ہمبل رہتے ہیں تو جب مجھے یہ آپشن ملی اور میری پرفارمسیز آئیں ایڈ ہوئیں تو مجھے کرگر بورڈ کے طرف سے ایک فیل تھی کہ مجھے شاید پک کیا جائے لیکن بہت بڑے نام تھے اس وقت نام آپ کا وعنہ شروع ہو گیا تھا اس وقت پہلے ہی لیکن میں بتاتا ہوں اس میں نام بہت بڑے تھے سید انور کھیل رہتے اس وقت عمران نزیر اور رڈی ٹیم کے ساتھ تھے عمران فردہ تینہ ناؤٹ تھے سلیم الہی اس وقت کھیل رہے تھے تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت کے بڑے پلئر تھے اس وقت اس سلوٹ کے لئے اوپنر کے لئے توفیق عمر اس وقت مجھوڑ تھے تو میرا کیونکہ میرا کوئی ایسا بیکگراؤنڈ بھی نہیں تھا میں کبھی پاکستان انڈر نائنٹین نہیں کھیلا کبھی پاکستان جونئر نہیں کھیلا کبھی کو پاکستان ریزرو کے لئے میں نے کوئی میچ نہیں کھیلا تھا لیکن ایک بیس بن رہی تھی ویدن می کہ میں بہتر پرفارم کر رہوں جہاں پہ میرے اگر ایک ہزار رنزیں ہیں اور دوسرا ڈھائی سو کر کے اگر پاکستان لیول کے اوپر کھیل رہا ہے تو ایسا بھی میں کھیل رہا ہے عمر سوئل کا میدہ نام دینا چاہوں گا انہوں نے آپ کے ٹیم میں آنے سے پہلے بھی جب بھی کبھی ٹی وی پہ وہ کمنٹری تو کر رہے تھے یا کسی نہ کسی حوالے سے وہ لنک اپ تھے تو وہ ہمیشہ آپ کا نام پہلے میں اسی کی طرف آ رہوں کہ جب میں وہ پرفارمسز کرتا رہا تو دوہزار تین کے ورل کپ میں جو پاکستان اچھا پرفارمنگ کر سکا تو پھر آمیر بھائی آمیر سوہیل ای تنگ وہ ایس ای چیف سیلیکٹر ہمارے آئے پاکستان کے انہوں نے پھر پانچ ساتھ وہ انٹرنیشنل کرکٹرز جو ان کو لگا کے ریپلیس ہونے والے ہیں اور پھر وہ پانچ ساتھ وہ پلیئرز جو جونئر لیول پہ یا دومیسٹک لیول کے پرفارمر ہے انہوں نے ان کو ریسپیکٹ دی اور ان کو ریپلیس کروایا جس میں میں ہوں عمرگل ہے رانہ نمید ہیں یاسر حمید ہیں شبیر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور بھی لڑکے کھیلے لیکن وہ جو ٹیم چینج ہوئی دوہزار تین کے ورل کپ کے بعد تو عمر بھائی نے شاید میرے سٹیٹس دیکھے مجھے کینے کی کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا جو میری رپیوٹ تھی تھو امپائرز اور میچ ریفری وہ بڑی سٹرانگ جاتی تھی کیا سرگودہ کا ایک لڑکا ہے جو بہت اچھا بہتر اٹیچور سے کرکٹ کھیلتا ہے میچ میننگ زون میں رہ کے کرکٹ کھیلتا ہے تو سمحہ وہ میرے لیے جو ہے فائدہ من ثابت ہوئی تو تمام چیزیں کولیکٹیبلی جب چیزیں ہونی ہوتی ہیں تو کولیکٹیبلی آپ کی مدد کرنے کے لیے چیزیں رہی ہو جاتی ہیں تو اس طرح وہ ہوا عمر بھائی نے مجھے اس قابل سمجھا راشد بھائی کی کپتانی میں پہلا میں نے میچ کھیلا تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی مجھے نام آیا تو مقصود جو اب بھی ماشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ منسلک ہے لوجسٹک کے ساتھ وہ سارا کام کرتے ہیں پی سی بی میں انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ پاکستان کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں اپنا پاسپورٹ مجھے دیں تو دیکھ وہاں ریلی ہیپی مومنٹ فرمی کیونکہ اس کے لیے سوچ بھی تھی محنت بھی تھی اور پھر جب امی ابو کو بتایا تو دیور آلسو ماشاءاللہ ویری ہیپی تو ام ریلی ہیپی کہ آئی کود میک اٹھ کہ میں نے جو سوچا جس کی محنت کی ماں باپ کی دعائیں اس میں شامل ہوئیں تو وہ چیز حاصل ہو الحمدللہ وہ جو ملا پھر آپ نے اس کو اپنے پرفارمنس سے پھر اس کو جنسی بھی کیا الحمدللہ اچھا فیض بھئی تھوڑا سا آگے بڑھیں تو کئی چیزیں آپ کے کریڈٹ میں جاتی ہیں سب سے بڑی جو چیز میں سمجھتا ہوں جیسے ایک ہم نے انٹرو میں میں نے بات کی ایک بڑا صاف سترہ زبدس قسم کا آپ کا کیریئر ہے اور انفورچینیٹلی کہیں نہ کہیں پاکستان کو لنک اپ بھی کیا جاتا ہے سپورٹ فکسنگ ندوسے معاملات کے اندر آپ ان دو چار پرکٹر کے اندر شامل ہیں جن کا سٹانس بھی بڑا کلیر نظر آیا جن کی کرکٹر بھی بڑی ساستری نظر آئی اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ جب کھیل رہے تھے تو یہ اوورال ایک دنیا کے اندر بڑی ایک خاص ٹھک ٹاک قسم کی ایک ریپیوٹ پیدا ہو رہی تھی اس چیز کو لے کے تو وہ کیسے مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے دیکھیں جب میں نے پاکسنگ کے لیے کھیلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تربیت آپ کی موالدین کی طرف سے آپ کی کی گئی تھی جو میرے اندر موجود تھی یا کی جاتی ہے ہر ماں باب چاہتا ہے تو مجھے یہ سٹرونگلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہ ریڈ لائٹ ہے یعنی یہ ریڈ لائن آپ اس کو کروس نہیں کر سکتے لائف میں تو میں نے اسی کے مطابق جب کرکٹ میں گیا تو مجھے ہر وہ چیز جو غلط ہوتی تھی میں اس سے دور رہا اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا کیونکہ اس وقت شاید اتنی مجھے سمجھ نہیں تھی دو ہزار تین میں لیکن جب میں تقریبا آپ سمجھ لیں پانچ سات سال میں کرکٹ کھیل چکا تھا تب مجھے اس کے اوپر مزید میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ سٹرونگ ہوئی کہ ہمارے انفورشنیٹلی بڑی بدقسمت یہ باکستان کی کہ یہ چیزیں اس وقت نہیں ہوئیں اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ لیں جن کو رائٹ وے میں منجمنٹ نہیں کی گئی رائٹ وے میں ان کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ اگر کوئی بھی اگر پاکستان کے نام کو لے کہ اگر اس نے پاکستان کے نام کا غلط استعمال کیا اس کو بیڈ رپیوٹ دیا تو اس کو سٹریٹ وے پنش کیا جاتا تو وہ ایک ایک ایگزیمپل بنتا باقیوں کے لئے پریسیڈنٹ ہو جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو سکے اور انفرچنیٹلی وہ سمہو کیری کیا جنریشنز تو جنریشنز جس میں آکے ہم آج کے کیے ویج ان لوگوں کو ہم بلیم کریں لیکن ہم اس کو بلیم کریں جس نے انیشل سٹیج پہ اس کو سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور ہونے کے باوجود اس کو پرموٹ کیا گیا اور ان کو کسی طریقے سے بھی سزائے نہیں ملی اس لیول کی چاہے وہ موسٹ ٹیلنٹڈ تھے لیک اس ٹیلنٹ کا ہم نے کیا لینا جو پاکستان کو عزت نہ دے سکے تو مجھے لگتا ہے کہ سمہو یہ منیجمنٹ بہت پرانی بیڈ منیجمنٹ ہے بیڈ گوورنس ہے جن لوگوں نے بھی اس کو منیج نہیں کیا پھر جب مجھے تھوڑی سمجھ آئی اور میرے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوا دو ہزار دس میں اور پھر اس کے بعد بھی یہ سلسلے کینے کی جا کے منیجننگ کر پا رہے ریسنٹلی مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ احسان مانی صاحب جب ان کے دور میں شاید انہوں نے کوئی ایسے کوئی بہتر کام تو نہیں کر سکے اپنے ٹائم پہ لیکن اگر وہ یہ کام جو انیشیل مجھے پتہ لگا ہے کہ انیشیئٹ کیا انہوں نے لیکن انفرسنیلٹی وہ بھی کوئی اس کا حل نہیں نکل سکا کہ انہوں نے ایک چیز پارلیمنٹ میں شاید یا قانون میں ڈلوانے کی کوشش کی کہ میچ فکسنگ کرنے والے کسی بھی شخص کو دوبارہ انٹرنیشنل جو ہے وہ سٹیج نہ ملے تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیز آگے انہوں نے انیشیئٹ کی لیکن اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا اور میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ وہ کون پیٹریوٹ پاکستانی ہماری کیبنٹ یا ہمارے ہائر لیول کے اوپر بیٹھے میں ہیں جو اس بات کے اوپر اگریڈ نہیں ہو پا رہے کہ یار یہ اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو دوبارہ اس کی بریڈ اینڈ بٹر ہمیں نہیں چاہیے وہ جائے بھاڑ میں اور میرا خیال ایک دفعہ لاؤ بن جائے گا تو یہ جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ سزا کاٹ رہی نہیں کاٹ رہی یہ ہونے یہ چاہیے کہ ہم سب کو اس ملک کی عزت جب ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کو لے کے چلنا ہے کیسے اس کو بڑا کرنا ہے لیکن اس کے جاننے کے باوجود اگر آپ اپنے پرسنل پلیجرز یا اپنی زندگی کے غلط خواہشات کی وجہ سے آپ اگر اس کو ڈیمیج کرتے ہیں تو پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں تو یہ سٹیج انٹرنیشنل ریپریزنٹیشن پاکستانی کی جگہ ہے وہ کسی ایسے بندے کی جگہ نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں لیکن اگر ہمارا جذبہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کو چلتے رہنا ہے پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں ایسے فیصلے لینے ہیں کہ جس کے اوپر ایک پریسیڈنٹ سٹس کیے جائیں تاکہ کوئی بھی رونگ ڈوئنگز کرنے والا بندہ اس کو دوبارہ کر کے انجوائے نہ کر سکے لائے حفیظ بھائی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے یہی سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے ویلکم بیک سپورٹس آن محمد حفیظ سے کچھ مزید کوسچن کرتے ہیں ماشاءاللہ اٹھارہ انہیس سال کا آپ کا کیریئر ہے اور بڑی اس چاندار پرفارمسز بھی ہیں میں نے ایک سٹیٹس دیکھے تھے دوزار پندرہ سے دوزار اکیس تک کے اس میں ماشاءاللہ آپ یو ایو ایو پلیئر جس کی پرفارمس جب ہوتی تھی ایٹی پرسنٹ ایسے میچز کے اندر سٹیٹس نکلے کہ محمد حفیظ نے پرفارم کیا تو پاکستان ٹیم جیتی اب انفورچنیٹلی جو میں بھی ریسنٹ پاس میں دو تین سال میں دیکھ رہا ہوں ہمیں رینکنگ تو نظر آ رہی ہے اپنے پلیئر کی نمبر ون ہے کوئی گوڈی ہے میں کوئی ٹی ٹونٹی میں ہے بٹ کئی نہ کئی آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ لوزنگ سائٹ پر نظر آتی ہے اور آپ کے ٹائم کے اندر آپ کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں رزاق سامنے ہیں شاید افریدی ہیں شوی بختر ہیں یا اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے لیجنڈ انزمام مسیم مکار تو پرفارمس کے ساتھ ٹیم جیتی تھی ابھی میں اگر اس کو ریلیٹ کروں تو بین سٹوک کی بات ہمیں نظر آتی ہے اس نے ورڈ کپ جتائے کوئی رینکنگ میں کئی نظر نہیں آتا وہ سٹینڈ نہیں کرتا بٹلر نظر نہیں آتا ہمیں وارنر بہت کم نظر آتا لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں میجز آتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ جو آپ کا تھا یا اندیو لیجنڈ میں نے نام لیے اور جو ابھی لڑکے ہیں رینکنگ میں آرہے ہیں بٹ ٹیم آپ کی لوزنگ سائٹ پر موصلی ہوتی ہے یہ رنز کرتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کریٹیکلی آپ ہو سکتا ہے سٹیٹس کے تھو اس کو ثابت کر سکتے ہوں لیکن دیکھیں جو بھی پرفارم کر رہا ہے اگر اس کے پرفارم کرنے کا انٹینٹ درست نہیں ہے اس کی کھیلنے کی کا امپیکٹ نہیں ہے تو اس کو جو آپ کی ہائر منیجمنٹ ہے وہ چیک کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ امپیکٹ زون میں رہ کے پرفارمسز نہیں ہو رہی تو اس کو ہلایا جائے اس کو بتایا جائے کہ this is not the way to play تو میرا خیال ہے کہ ہم میری اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس ایک لرننگس تھی کہ میں آپ کو ایک چھوٹے خائق میں بتاتا ہوں کہ جب میں آپ آلو کلب میں کھیل رہا تھا تو ملک سرور صاحب جس تو پرموٹ دی پرفارمسز یا جس تو اکنالیج دی پرفارمسز آف دی پرٹیکلر پلیئر وہ ہر ایک کلب لیول کے میچ کا من او دی میچ دس روپے دیتے تھے میری خواہش ہوتے تھے کہ وہ دس روپے مجھے مل کیسے ملیں گے جب میں مانو دا مائچ امپیکٹ والی پرفارمسز دوں گا تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹائم آیا کہ ملک سرور صاحب پہلے ہی دس روپے میرے پاکٹ میں ڈال دے کیا بات کہ اگر یہ میچ جیتنا ہے تو تو نہیں جیتنا ہے تو پہلے ہی دس روپے لے لے تو اس سب وے او لرننگس تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں ٹیم میں آیا تب بھی میرے دماغ میں میری جب جب پرفارمسز ہوتی تھی تو ہم میں جیتے تھے اور جب نہیں ہوتی تھی تو میں بہت برا کھیلتا ہوں حفظ بھی یہ اگر منجمنٹ کا پرابلم ہے تو اس پلیئر کی اندر بھی لرننگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی آخر میں نہیں سمجھ رہا کہ میجر گول کیا ہے لازمی نہیں کہ ہر شخص کی لرننگس بہت سٹرانگ ہوں سم ٹائم آپ کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے اگر آپ رہا ہوتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے اگر آپ رہا ہوتا ہے اگر آپ رانگ ڈوئنگز یا وہ لیس امپیکٹ فل پرفارمسز کو آپ ڈیبیٹ کر کے انڈرسٹینڈن کروا پار تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہمارے پلیئر کی کامیابیاں بہت ہیں جو اس وقت ریسنٹ ہیں بہت ٹیلینٹڈ پلیئر ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ یو کڈ بی مور امپیکٹ فل یو شوڈ بی مور امپیکٹ فل بلکل خیل اور یو کڈ بی لیس کنسسٹنٹ ہو گئی یہ ایسے یہ فارمولای منترہ ہی ایسے ہے اگر یہ نہیں ہے تو یو ار سم ویر رونگ اگر میں بہت بڑی بڑی اپنی پرسنل اچیرمڈ لے رہا ہوں اور میں امپیکٹ فل نہیں ہوں تو دیز نو پوائنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسے پلیئر ہمیشہ ہے چاہے ایسے باولر چاہے ایسے بیٹسمن کچھ بھی رول آپ پلے کر رہے ہیں آپ کا پرفارمنس دینے کا جو امپیکٹ ہے وہ سٹرانگ رہنا چاہیے اس میں بڑی ایک اپورٹن پوائنٹ میرے مینڈ میں آ رہا ہے جہاں میں کریڈٹ کی بات کروں وہ سارے میں اس لئے ہائی لیٹ کروں کہ ایک ینگسٹر کے لیے بڑا ایک لیسن بھی اس میں ہے ہم نے دیکھا کہ پلیئر جب کوئی بنتا اس کو بنایا جاتا ہے میں اس کے ایک پرائم اگزمپل اگر دینا چاہوں تو مکی آرثر گرانڈ فلار سے میری دوستی تھی اکثر میرا ان سے ملنا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ بابر آزم اور سمی اسلم ہمارے نا بیس کموڈیٹی ہیں ان دی جکسٹر بابر آزم اسلم ٹیم میں نہیں آئے تھے اور میں ان کے ساتھ اکثر بیٹھنا ہوتا تو انہوں نے کہا جی کہ نمبر تین کا سلوٹ بابر آزم کو سوٹ کرے گا اچھا یہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی ڈسکیشن کا پارڈ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی محمد حفیظ کا نمبر ہے you were playing on نمبر تری انہوں نے اگین سرفرا سے بات کی انہوں نے بھی knowing that کہ حفیظ ہمارا سینئر پلیئر ہے میچ وینر بھی ہے میرا خیال ہے انہوں نے آپ سے بھی بات کی آپ کے علاوہ میں ہنڈر پرسنٹ شوٹی سے کہتا ہوں کہ شاید کوئی اپنا نمبر نہ چھوڑتا اور آپ نے شاید اپنے کیریئر میں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ نمبر چھوڑا اور آپ نے اپنے کوئی سیکریفائز کیا اس کے ساتھ اسی کمپیریزن میں جو ینگ سٹر ہمارے ہیں چاہے وہ ہمارے کپتان کی بات کر لیں دوسروں کی بات کر لیں امپیکٹ فل کی بات کر رہے ہیں پورا پاکستان روتا رہا کہ بھائی آپ ورلڈ کپ ایک سو تیس چالی سے نہیں جیت سکتے جو آپ کی یہ پروش تھی اور آپ نے سیکریفائز کیا اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی اور بھی دو چار لیجنڈ اگر ہم دیکھیں گے تو انزمام نے اپنے نمبر کو لیٹر آن اپنے کیریئر میں کیا نیچے تو یہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں یہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں سکھتے کہ آپ لوگوں کی کبھی بات نہیں ہوتی اور کیوں کوئی ہمارے اس کلچر کے پارٹ کے اندر میں دو تین کا کیا نام لوں کافی نکل آئیں گے جو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایون کوئی میچ اگر آپ سیریز جید بھی جاتے ہیں تو آپ جونئر کو چانس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے سینئر جونئر کو دیکھیں آپ کسی آپ نے جو دیکھا آپ نے وہ بیان کیا میری لرننگز یہ ہیں میری ذات کی کہ ایک سٹیج جب آپ کو ملتی ہے پاکستان لیول پہ تو آپ کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیلیکشن اور اپنی پرفارمس کو جسٹیفائی کر سکو آپ کو جو اپورچنیٹیز مل رہی ہیں آپ اس میں پرفارم کرو پھر ایک زون آتا ہے ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کی پرفارمسیز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے لیگیسی کیا چھوڑنی ہے آپ نے اس ملک کے باقی ٹیلنٹڈ پلیئرز کے لیے بھی ایک راستہ ان کو دینا ہے تاکہ وہ گروہ کر سکیں میں نے اپنا رول پلیئے کیا میں سائیڈ پہ ہو گیا مجھ سے پہلے میرے جو کریکٹر سے سیدنور کو میں نے اگر ریپلیس کیا تو وہ مجھ سے بہت بڑے کریکٹر تھے تو جب انہوں نے چھوڑا تو میں آ گیا مجھے چھوڑا کوئی اور آ گیا تو دس ایس ہاؤ ایسا آتا ہے جو میرے پاس آیا جو میری زندگی میں میں نے اس کو ہمیشہ کوشش کی انیشلی میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے صرف اپنی پرفارمس کو جسٹیفائی کرنا ہے پھر جب چار پانچ سال کی پرفارمسیز ایڈ ہوئیں اللہ نے حمد دی کپتانی ملی ایک لیڈرشپ دماغ میں آئی کہ یار اس نوٹ آباؤٹ مائی سیلو میں کپتان تو ہوں جو ٹاؤس کرتا ہے لیکن لیڈرشپ ٹاؤس نہیں کرتا وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ لیڈرشپ جو جب ڈیویلپ ہوئی تو دین آئی ریالائز یہ ایک 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 امپورٹنٹ پارٹ آپ کو پلیئے ایک پلیئر کہ آپ نے دوسروں کو ایک کمفرٹ زون دینا ہے تاکہ وہ بھی آکے بڑی پرفارمسیز دے سکیں اور پاکستان کے لیے اگلے دس سال پندرہ سال کیل سکیں بلکو ٹھیک میں کپتان تھا تو میں نے ڈیو واتمر نے مجھ سے جب بات کی کہ ہمارے پاس اوپنر کا ٹیلنٹ موجود ہے یوں کامیت نمبر تھری بکوز یونس کان تو مجھے جب یہ موقع ملا مجھ سے بات کی گئی تو میں نے ہیپیلی جس ہیونگا تھوٹ کہ یہ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر وہ لڑکا جو کہیں نہ کہیں انتظار کر رہا وہ ضائع ہو جائے گا اور وہ اچھا پلیئر بھی ہے تو میرے پاس اتنا بیک اپ ہے کہ میں نمبر تین پہ بھی کھیلوں گا تو میں نمبر تین پہ آ گیا پھر جو آپ نے بات کی دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر جب بابر ماشاءاللہ گروم کر رہے تھے اوپر آ رہے تھے اور مجھ سے جب بات کی گئی اس حوالے سے تو میں نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا یہ سوچ کے کہ یہ ضروری ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اگلے دس سے پندرہ سال کے لیے کیونکہ میری کرکٹ پانچ سیاں چھ سال کھیلوں گا میں میکسیمم ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا اگر یہ ڈیویلپ ہوتا ہے نمبر تین کے اوپر جو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیلن موجود ہے تو اگر اس کو تین پر موقع ملے تو وہ اگلے دس سے پندرہ سال کی پروڈکٹ بنے گی پاکستان کے لیے اسی طرح پھر دو ہزار اٹھارہ میں میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو کرکٹ ہے اس نے میں مینٹلی طور پر اس کو کھیل کے انجوائی جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا بلکل جس میں سمی اسلم ہے جس میں شان مسود ہیں جس میں اور بھی لڑکے جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ اس وقت آویلبل ہے تو کیوں نے ان کو موقع ملے امام اس وقت آگے میں یہ سٹیج آپ کی زندگی میں آتی ہے اور آپ کو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں نوٹ فر یورسل بٹ فور بگر کاؤز پاکستان کیونکہ ہم سب لوگوں کی جو کھیلنے کا مقصد ہے وہ پاکستان کا نام بڑا کرنا ہے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے چاہے وہ جونئر ہو جونئر کو تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ اس نے اپنی ذات کو ایک جگہ پر سٹیبل کرنا ہے لیکن ونیو گیٹ انٹو ایک سینئر شپ زون تو پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ اگر آپ سے بہتر اگلے دس سے بارہ سال کھیلنے والی کوئی پروڈکٹ بیٹھی بھی ہے تو آپ نے اس کو گروم ہونے کا پرفارم کرنے کا اتنا چانس دے اور پلس تو میرا منہ ہے میچ وننگ وکٹری کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹاپ آرڈر میں جیسے ہی ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا را کے تیز کھیلے گا تو پاور پلے کی یوٹلائزیشن ہو سکتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر میں بابر اور ریزوان کی جو دو ہزار بائیس والا ورل کپ تھا اس کی فیور میں تھا کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر آپ کے پاس وہ بہت اچھے پلے رہے ہیں بہت اچھا کرکٹ کھیلنے پاکستان کے لیے بہت اچھی پر فارمسیز دے رہے ہیں ایریا ٹو امپروو ہمیشہ زندگی میں رہے گا مجھے لگتا ہے ان کے ایریا ٹو امپروو کرنے میں ان کا امپیکٹ فول سٹرائک ریٹ ہونا ہم in the first six overs اور جو بیگ ہٹنگ جو پروسس ہے جو پاور ہٹنگ ہے وہ ایڈ جتنی بھی کرتے جائیں گے آج کل کی مارڈن کرکٹ میں وہ ضرورت ہے تو بابر اور ازوان بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں لیکن there's no harm to give a go to someone else جیسے ہم سائم ایوب آئے ہیں ہم نے ان کے اندر تھوڑی سی وہ جھلک دیکھی کہ he is a good player he can play well تو اگر ہم ان کے comfort zone ان کو تین پر کھلائیں ایک انیشیل سریج کا اپنر ایک دم سے چار پہ نہیں کھیل سکے گا یہ بڑا مشکل ہے آپ سوچیں بابر آزم جیسا پلیئر اگر وہ اپنر چھوڑ کے نمبر تین پہ آتے ہوئے اس کو comfortable نہیں ہو رہا جس نے پاکستان کے لیے بہت اچھی performances دے چکے ہیں ساڑے ریکارڈ پڑا جا رہا ہے بارہ ہزار اس کے انٹرنیشنل رنز ہو گئے ہیں وہ comfortable نہیں ہیں تو آپ ایک بچے کو جس نے ابھی کرکٹ شروع کی ہے اس کو کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں نہ ہم سائم کو تین پل آگے میری ابھی بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ذاتی دور پہ یہ چاہوں گا کہ بابر تری ٹوئنٹی میں تین پہ کھیلے کیونکہ اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے آفٹر سکس آورز اس کی روٹیشن آف سنگل بہت اچھی ہے اس کے ٹیکنیکلی چوکے چکے مارنے کی بیلیٹی ہے اور وہ آخری پانچ آور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کے اندر آخری پانچ آور کی بیٹنگ آتی ہے تو اس کا سٹرائک ریٹ ڈھائی سو تین سو کے دنگان بھی پاور ہیٹنگ بھی ڈیویلپ کیا لیکن یہ فیصل اس نے لینا ہے کہ کیا اس نے اپنے زون میں رہ کے کرکٹ کھیل لیا یا اس نے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے کہ this is how you have to play for Pakistan کہ آپ نے اپنے زون سے نکل کے باقیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے بابر ہو چاہے فخر ہو چاہے شاہین افریدی ہو ہم سب نے اپنے ساتھیوں کو جو پاکستان کی کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں اگر وہ اس قابل ہیں تو ہم نے ان کو ایک فیر اور ایک کمفٹیبل زون میں رہ کے ان کو چانس ضرور دینا ہے تاکہ وہ گرو کر سکیں اور اب آکستان کو اگلے لمبے دس سال کے لیے کھیل سکیں یہ بریک کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے بریک سے واپس آ کے ابھی یہاں ہی سے دوبارہ ڈسکسن شروع کریں گے محمد عفیز سے کچھ مزید کوسچن کرتے ہیں آپ کے کریٹ پر جیسے ماشاءاللہ یو ہر بلیس کے آپ نے پاکستان کی کپتانی بھی کی تھی انہوں فارمیٹ میں وہ بھی بڑی چیز ہی وہ بھی آپ نے چھوڑی جب آپ کو لگا یو ہر ڈن ویڈ ایٹ آپ نے ٹیسٹ بھی خود چھوڑی اور ہمارا کلچر کا انفوچنیٹلی پارٹ نہیں ہے چتنے مرضی لیجنڈ اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹی پرسنٹ لیجنڈ تو میں بھی آپ کو گناہ سکتا ہوں جن کا پتہ ہی نہیں انہوں ریٹائرمنٹ لی بھی تھی کہ نہیں یو ہر ڈا اونلی پلیئر اگر ریسٹ بھی ہم دیکھیں کہ جس نے خود پراپر طریقے سے ریٹائرمنٹ لی ایک تو ابھی بھی لگتا تھا کہ شاید دو ڈھائی سال کی کرکٹ آپ میں ہے بٹ یو ڈیسائیڈڈ اٹ جب ڈیسائیڈ آپ نے کیا ایک تو لیگیسی کے ساتھ کیا دوسرا یہ کہ آپ کو یہ جو ریجیم تھی لاست حاصل طور پر جو چیرمنٹ صاحب تھے ان کی وجہ سے لگا کہ اب یہ نہیں کھلائیں گے کیونکہ ہم نے کوئی کانٹرورسی ان کے ساتھ آپ کی دیکھی بھی تو یا آپ کو لگتا تھا کہ اب میں نے کرکٹ کھیلی ہے اب میں لیگ کرکٹ یا فیملی کو ٹائم دوں گا اس وجہ سے آپ نے ڈیسائیڈ لیا دیکھیں لائف میں جب میں کرکٹ کھیلا تو میرے اندر ایک سیٹسفیکشن آئی سب سے پہلے پہلے جب میں نے کرکٹ شروع کی تو ہم سب لوگ اپنی پرفارمسز کے زون میں کھیلتے ہیں تاکہ میں سٹیبل ہو جوں کھڑا ہو جوں کسی جگہ پہ پھر ایک فینینشل ایک سائیڈ ہوتی ہے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ مجھے اگر میں کھیلوں گا تو پیسے ملیں گے فیم ملے گا سب چیزیں آپ کے ساتھ آئیں گی وہ ایک زون آیا جب میں اس سے باہر نکل آیا میں پلائنگ فر پاکستان میں پرائیڈ حاصل کرنا چاہتا تھا میں سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا تھا جو پاکستان کے لئے یاد رکھے جائیں میں ایسا پرفارم کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ امپیکٹ آئے پاکستان کا جیت کا امپیکٹ آئے تو جب وہ ساری چیزیں آئیں تو اللہ نے اس کے ساتھ میرے اندر ایک سیٹس فیکشن بھی ڈیویلپ کی ایک تسلیح ہونی مجھے شروع ہی جو میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی دو ہزار اٹھارہ میں آج تک مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے ایم ویری ہیپی کہ میں نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ٹیسٹ کرکٹ میں نے بڑی انجوائے کرکے کھیلی اور میں نے سیٹس فیکشن سے چھوڑ کے ساتھ پہ وانڈے کرکٹ ٹی ٹوینٹی جب میں نے چھوڑی تو میں نے خود مجھے لگا کہ دس ایس دہ بیس ٹائم فور می وین وین سیچویشن فور می کہ میں چھوڑوں اور بچے لڑکے ریڈی ہیں وہ آکے پاکستان کے نام کو اگلے دس سال کے لیے کھیلیں میرے خیال میں میرے اندر اگر آپ میرے کیریئر کی بات کریں میں باقی کے کیریئرز کو تو نہیں سوچ سکوں گا لیکن یہ ان کے فیصلے تھے زندگی کے جو انہوں نے کی اچھے یا بورے لیکن میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں یہ فیصلہ بھی تھا کہ میں نے پاکستان کا جو سٹیج مجھے اللہ نے نمازی میں نے اس کو بڑی خوشی اور کامیابیوں اور سیٹیسفیکشن کے ساتھ اس کو چھوڑا اس کو الویدہ کیا اور آگے بھی زندگی کے اندر بہت سی آپشنز آئیں گی اس کو لے کے انشاءاللہ دیکھنے کامیابی اس میں کوئی داؤڈ نہیں ہے دو تین میں ایک قویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کافی کیپٹن کے ساتھ بھی آپ کھیلے کافی آپ نے بھی کپتانی کی تو کس کیپٹن کے ساتھ کھیل کے لگا جس نے محمد عفیز کو جس طرح آپ چاہتے تھے اس طرح یوٹلائز کیا لیکن سارے کپتان میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میرے دور میں سب سے پہلا جو کپتان راشد بھائی تھے میں ان کی ہمیشہ سب سے ہائیس لیول پہ ان کو رکھتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے کیپ پاکستان کے انہوں نے ریپریزنٹ کی مجھے دعائیں دی مجھے بیک کیا میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے گراؤنڈ میں بہت زیادہ انہوں نے allow کیا to express myself تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں پھر اس کے بعد دو ہزار دس میں جب میرا کیریئر آدھا ادھر آدھا ادھر تھا لوگوں کے اپینین بن چکے تھے دو ہزار سات میں کہ I'm not a right product a good product to play at highest level اور ان کے بالکل ٹھیک ڈیسین تھے کیونکہ میں جتنی بھی مجھے opportunities ملی تھی I was not justifying those تو مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار ساتھ تک کہ جتنا بھی میرا کیریئر تھا وہ ان این این آؤٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں خود تھا but obviously یہ ہمارا unfortunate ہے لیکن ہماری society کی learnings ایسی ہیں اس کی development ایسی ہے کہ ہم لوگ soft corner ڈھونڈ کے اپنے آپ کو satisfy کرتے ہیں اپنے آپ کو justify کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں اس نے مجھے صحیح استعمال نہیں کیا but that time actually it was me جو صحیح بہتر performances نہیں دے پا رہا تھا جو performances بھی sorry جو opportunities بھی تھے اس کو اس کو maximizing کر رہا تھا پھر دو ہزار ساتھ سے دو ہزار دس کے پیریڈ میں میرے کیریئر میں مجھے شاہد اسلم نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ میں بلکل بکھراوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں نے کیسے واپس آنا ہے کیونکہ لوگوں کو اپینین یہی تھے کہ he's done and dusted he's not a right product a good product to play at highest level وہاں سے میں جب نیشنل کرگرڈ اکیڈمی میں جاتا تھا تو لوگ میرے پہ ہستے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ پھیرا آگیا ہے تانگ کرنے کے حالانکہ میں کسی کو تانگ نہیں کرتا تھا میں اپنی محنت کر رہا تھا لیکن میرے محنت کرنے پہ لوگ ہسے لوگوں نے مزاق کر آیا میرے وہاں پہ جا کے صبح و فجر کے بعد میں جاتا تھا دوبارہ پھر شام کو جاتا تھا تو لوگوں نے ان دو سیشنز کو دیکھ کے میں جو بھی کر رہا تھا لوگ اس پہ ہستے تھے کہ یہ پھر آ جاتا ہے آگے یہ کیا کرتا تو سمہا شاہد اسلم نے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور ان کے ساتھ کام شروع کیا اور میری بیٹنگ میں جتنا نکھا رہایا دو ہزار ساتھ سے لے کہ اب تک جو بھی میں نے کرکٹ کھیل لی اس میں شاہد اسلم کو سب سے پیلے ٹک ہے میں ان کا ہمیشہ مشکور ہوں کہ میرے کیریئر کے اندر جو بھی ڈیویلپنٹ ہوئی میرے سکلز کی وہ انہوں نے میرے ساتھ لے پھر جب میں دو ہزار دس میں مجھے لگا گیا میں رائٹ پروڈکٹ اگین تو پلی ایٹھ ہائیس لیور لرننگز ہوں گی تھی فیلیئر کی سکسیس ہونے کی وجوہات پتہ لگ گئی تھی اپنا فیلیئر میں نے مان لیا تھا کہ میں خود سب سے بڑا فیلیئر ہوں تو مجھے بہتر بننا ہے اپنے کھیل کو بہتر بنانا ہے تب ہی میں سکسیس فل رہوں گا تو پھر دو ہزار دس میں شاہید افریدی نے مجھے جو پک کیا ہے میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ ان کی کپتانی میں انہیں نے مجھے دوبارہ سے ایک موقع ملا پھر تب سے لے کے اب تک جتنے جو کیریئر میں نے کھیلا اس میں تمام کپتانوں نے بہت سپورٹ کیا لیکن ان دو کپتانوں کو ہمیشہ سٹینڈ آؤٹ کروں گا ایک راشد بھائی اور ایک دوسرا شاہید آپ کی کیریئر کے اندر میں تو ہمیشہ آپ کو آل رانڈر کہتا ہوں آپ جب آتے تھے لیفٹ ہینڈر کو کھیلنا نممکن ہو جاتا تھا اور سعید اجمل کی ایکزمپل ہی ہمارے سامنے ہے جب بھی ہمارا کوئی بولر پیک پہ جاتا تھا کوئی نہ کوئی اس پہ آپ نے دیکھا کہ چیک بولنگ چیک کا مسئلہ آ گیا کوئی مور پرابلم آ گیا پہ بکتر کی بات کریں آپ کی بات کریں دوزار پندرہ سترہ اور پرابلی انیس میں بھی آپ پر پرابلم آیا اس کو جو آئی سی سی کی طرف سے آپ کے بالنگ ایکشن پہ جاواتا تھا تو اس کو کیسے ایڈریس کیا وہ کتنا مشکل تھا آپ کے لئے یہ مشکل تو بہت تھا کیونکہ آپ کی مسئل میموری ریڈی ہوتی ہے یا یوسٹو ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ چلتی ہے اب میں دوہزار تین سے کھیل رہا تھا ایک مردہ پہلے دوہزار پانچ میں کسی نے مجھے کیا تھا کرس برارڈ نے شاید دوہزار پانچ میں تو میں نے ٹیس دیا میں پاس ہو گیا سب کلیر ہو گیا پھر میں دوہزار چودہ تھا کرکٹ کھیلتا تھا دوہزار چودہ میں ایک رول چینج کیا انٹرنیشنل کرکٹ نے جو بھی اس کا کریٹیریا تھا اس کو چینج کیا بالنگ کے حوالے سے تو اگر وہ چینج ہوا تھا تو وہ سب کے لئے ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اگر کوئی بھی کریٹیریا یا کوئی بھی نئی چیز آپ لے کے آئیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پاکستان کی مینجمنٹ کا بھی قصور ہے کہ جب ان کو یہ ساری چیزیں پتا لگیں لیکن انفرشنیٹلی وہ ہمیشہ سے یہ رہے گا شاید آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ نہ رہے لیکن یہاں پر نون ٹیکنکل لوگ جو ہیں وہ سربراہ بن جاتے ہیں جب وہ بنتے ہیں تو وہ پھر جب جاتے ہیں تو ان کو وہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ جا کے پرکس کو انجوائے کر کے وہاں پہ میٹنگز کو انجوائے کر کے تو واپس آ جاتے ہیں لیکن ڈیولپنٹ آف دا گیم کہاں پہ پاکستان کی اگینسٹ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے تو دو ہزار چودہ میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس کے اوپر پاکستان کو نقصان ہوا کیونکہ ورلڈ کپ تھا دوزار پندرہ میں سید اجمل ہمارا پاکستان کا نمبر ون دنیا کا پلئر ایک رات پہلے وہ نمبر ون بولر تھا اگلے رات اٹھا تو ٹوٹل ڈن ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکا تو اس طرح کے رولز اگر کوئی بن رہے تھے تو اس کی رائٹ وے میں منجمنٹ کرنا ضرور تھی جو کہ ہماری نہیں ہو سکی انڈیا نے کی اپنے پلئرز کی باقی ٹیموں نے بھی کی کیونکہ ایشو تو صرف پاکستان کے دو دن بولرز میں نہیں تھا باقیوں میں بھی بہت زیادہ تھے تو اس کو کیونکہ وہ اڈریس کر گئے انہیں نے رائٹ وے میں اس کی منجمنٹ کر لی ہم لوگ کیونکہ اسے ناواقف تھے نون ٹیکنیکل لوگ تھے تو وہ چیزیں جب آئیں تو ہم پہ پریشر پڑے ہم لوگ کوئی ان ان آؤٹ ہوتے گئے اور تب بھی کچھ نہیں کیا گیا تب بھی کوئی ایک روڈ میں اپنی سیٹ کیا گا جس میں سید اجمل بجے جس میں محمد حفیظ بجے تو ہم اپنی اللہ کی رہمہ سے دوبارہ سے پھر بچے دوبارہ پھر گرے دوبارہ پھر کھڑے ہوئے تو بہت سے چیزیں ہوئیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا سینیریو کریئٹ ہوا تھا جس سے پاکستان اور اور بھی کرکٹنگ نیشنز ہیں انہوں نے سفر دینا چاہوں گا آپ سے ہمارے ہیروز جتنے بھی ہیں ان کو ہمیشہ ہمیں لائف ٹائم ویلیو کرنا چاہیے آپ کو کیا جیسا رجیم کی بات کی لاس رجیم نے آپ کو انسی اے میں پریکٹس سے روکا تھا کیا کیونکہ یہ بات مجھے بھی پتا چلی میڈیا سے پتا چلی گئے یہ بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے میں جب گیا تو رٹائمنٹ کے بعد میں نے ایسے سوچا میں کہا میں جاتا ہوں ترین چار ماہ کے بعد نیشنل کرکٹ اکیڈمی وہاں پہ دن رات کی محبت اور پیار وہاں سے گزرا گیا اگر نیشنل کرکٹ اکیڈمی نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ اتنے پالش من ہوتے تو میں اس جگہ پہ دوبارہ واپس گیا جا کہ میں نے ایک دن پریکٹس کی اگلے دن میں جب میں پریکٹس پہ گیا تو مجھے روکا گیا مجھے کہا گیا کہ رول یہ ہے کہ دو سال اگر آپ نے کرکٹ نہیں کھیلی بھی تو آپ یہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکے تو میں ہس پڑا میں کہا مجھے یہ تو نہیں پتا مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے پاکستانی کے لئے انیس سال کرکٹ کھیلی بھی اور میں تینوں فارمیٹ کا کپتان ہوں اور میں یہاں پہ اس ٹائم آئے ہوں جہاں پہ کوئی ایسا ارگنائز قسم کا کیمپ یا کچھ چیز نہیں ہو رہی تو یہ فری ٹائم ہے تو ام جس یوزنگ دیٹ فسیلیٹی وانس اگین مجھے رکا گیا پھر مجھے تکلیف تو بہت ہوئی میں نے اس کے کوئی اتنا اظہار نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لاسٹ چیئرمین تھے ان کی طرف سے تھا یا کسی کی طرف اللہ ان کے لئے ہدایت اللہ ان کو ان کے لئے بہتری کرے میرا کسی سے نہ کبھی کوئی مسئلہ نہ کبھی کوئی تکلیف ہے کیونکہ میں اس لئے یہ کوئسٹن پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں کافی ایکس کرکٹر کو دیکھ چکا ہوں میں نہیں جانتا لیکن میرا یہ ہے کہ جب مجھے یہ روکا گیا تو مجھے تکلیف بہت ہوئی لیکن مجھے لگا ہے کہ مجھے بھی پتا لگا ہے ریسنلی مجھے ایک دو کرکٹر سے ملاقات ہوئی دیکھیں یہ انسی اے جو ہے اس کا استعمال رائٹلی ہونا چاہیے اور جو بھی پاکستان کی پروڈکٹ ہے اس کا حق ہے کہ وہاں پہ جا کہ وہ اس کو رائٹ وے میں استعمال کرے اور اپنے سکلز کو پالش کرے جیسے بہت سے ایسے کرکٹرز جو ابھی فلحال ڈسکارڈڈ ہیں ان کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا اگر وہ اس جگہ پہ جا گیا اپنے سکلز پالش نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے اور میرا مانا یہ ہے اگر آپ اس پہ پوزٹیف چیز دیکھیں تو پوزٹیف یہ ہے کہ آپ سمپلی اپنے سینئر کا فائدہ لے سکتے ہیں ینگسٹر کے لیے لاسٹ کویسٹن امپورٹنٹ کویسٹن ورڈ کپ راؤنڈ در کارنر ہے اور اگین دیکھنا پڑے گا ابھی کتنے میچس ملتے ہیں ہمارے ایک تک ٹیم کے کمبینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے جو پورا اوورال دیکھوں تو مجھے بیٹنگ میڈل آرڈر کا مسئلہ نظر آ رہا ہے حارس کا نہیں پتہ کھیلے گا کہ نہیں سلمان علی آگا کے اچھی پرفارمنس ہے افتخار کو مجبوراً آپ نے انڈک کیا اب باقی چلیں آپ کے نمبر تین چار کے سلوٹ تو فکس ہیں بالنگ بھی آپ کی سمحاؤ ٹھیک ہے حسان اللہ کو میرا ماننا تھا چانس دینا چاہیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا چانسیز ہیں ہمارے ورڈ کب میں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ٹیم کھیل رہی ہے لیکن ان کی پریکٹس کم ہوئی ہے ان کے ہائی انٹینسٹی میچس کھیلنے کی ابھی تک جو ہے وہ زون میں نہیں کھیل پا رہے پاکستان آور سیز باہر جا کے نہیں جیت پایا ابھی تک بڑی میچس ایک ساؤتھ ایفریکہ میں جا کے ہم نے جیتا لیکن جب ان کی مین ٹیم تھی تو ہم نے میچ ہارا جب ان کے پانچ سات پلیئر چلے گئے تو ہم نے دو میچ جیت لئے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہائی انٹینسٹی کرکٹ ناک کھیلنا پاکستان کی رائیڈ پرپریشن میں ٹک نہیں ہے مشکل ہے اس وقت پاکستان کے لئے ایشیا کب ہوتا نہیں ہوتا اس کے اوپر کافی چیزیں چل رہی ہیں اگر وہ نہیں ہوتا تو اور زیادہ تکلیف ہے پاکستان کے لئے پاکستان کو within themselves ای بلیو کہ ان کی بالنگ سٹرانگ ہے ان کی پہلے جو چار پلیئر ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں اچھے کرکٹر ہیں اچھی ان کی پرفارمسیز کا ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے لیکن پانچ اور چھے یا چار اور چھے جہاں پہ بھی کوئی سیٹلمنٹ ہے ای ٹھنگ دی میڈا رائیڈ ڈیسیئن اور میں بڑا حیران تھا کہ افتخار احمد کو کیوں نہیں پہلے کھلایا جا رہا تھا تو میرا خیال ہے ریسنلی میں نے ایک انٹریویو میں بھی بات کی تھی کہ اس کو ملنا چاہیے اور اس کو موقع ملا اور اس نے پروو کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ٹک رہنا چاہیے افتخار کے ساتھ آگا سلمان بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ایز ای باولر ہے ابھی بھی انڈر یوٹیلائز ہے اس کو اور افتخار کے آپ دس سے بار آنور بڑے اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں تیسری ایک آپشن جو مجھے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے وہ ہے ساوشکیر کیونکہ اس کے اندر بہت ٹیکنیکلی گروہ تھا اس کی ایک پروڈکٹ ہے پوری جو سات میں چار یا پانچ آور لیفٹ آم سپن بھی کر سکتا ہے فلڈر اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان تین میں سے کوئی دو پلئر اگر سیٹ ہو جائیں پاکستان کے لیے ہیں تینوں کو بھی لے کے جائے جا سکتا ہے تو یہ بہتر فلڈر بھی ہیں بہتر پیکج بھی ہیں بہتر ٹیکنیکلی ان کی گروہ بھی ہے تو اگر ان تینوں کو بھی لے کے جائے جائے تو بہتر آپشن ہوگی اور میرا خیال ہے حفیث بھائی آپ اس کو شاید ضرور سیکنڈ کریں گے کہ یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک کو ویلیو دی ڈومیسٹک کھیلا ہم انفورچنیلی دو چکے چوکوں کی ویس کے اوپر پی ایس ایل یا ٹی ٹونٹی کی پرفارمنس کے اوپر لڑکوں کو ڈال رہے ہیں میں نے اس ریسٹ سٹیٹ دیکھے تھے ساہو شکیل کا اپنے اعلاملی افتخار و نواز یہ دو تین پلئر تھے جو ڈومیسٹک کھیلتے ہیں آپ کا باقی تو آپ کی پلئنگ الیون میں بیان دے رہتے ہیں کہ ہم پی ایس ایل کی پرفارمنس کے اوپر ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں تو میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اچھیاں شان نہ دے پٹھیاں سمجھا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے مختلف قسم کے چیئرمن بھی آتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سلٹے سدھے فیصلے لے رہتے ہیں تو انفورچنیٹ ہے لیکن پھر بھی ہم ایک بہتر ٹیم ہے اس میں کچھ چیزوں کے اوپر رائٹ پکس ہیں یوٹلائزیشن آف ٹیلنٹ ہے لوگ موجود ہیں لیکن اگر آپ ورلڈ کپ کے لیے بات کریں تو مجھے پاکستان کی موڈرن کرکٹ نہ کھیلنے کی کمی مجھے لگتا ہے جو چھوڑی سو چوبن ہے پاکستان کی سکسیس کو لے کے پاکستان دیکھیں کہیں پہ بھی کھیلے گا رہے گا ہمیشہ فیورٹ لیکن پاکستان کا انڈیا میں جا کے اگر پاکستان نے موڈرن کرکٹ نہ کھیلی موڈرن وے آف امپیکٹ فل کرکٹ نہ کھیلی تو پاکستان کے جیت کے جو چانسیزہ مقام ہوں گے ایک کسٹن بہت امپورٹن تھا وہ میں مس کر گیا وہ یہ ہے کہ دپارٹمنٹ کرکٹ ابھی دوبارہ ریوائیول کی بات ہو رہی ہے اور یو ور دا انی پرسن جس نے انیشیٹ کی جب اس کو لاسٹ رجیم نے چینج بھی کیا اور سارا کچھ آپ نے اس میں آواز بلند کی اور کہا کہ یہ بہت سے لڑکے بے روزگار پھر مسبہ بھی اور عظر علی بھی آپ کو جوائن کیا ابھی وہ رسٹور ہونے جا رہے ہیں لیکن کچھ دپارٹمنٹ کا میرے ادرائی کے مطابق کیسے دیکھتے ہیں اس ریوائیول کو کرکٹ کی بہالی کے لیے اور کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں مسبہ اور عظر ہم ایکولی اکٹھے ریڈی ہوئے تھے اس کام کو کرنے کے لیے تو کتن مجھے کریڈ نہ ملے ہم تینوں ساتھی تھے تینوں نے مل کے یہ سوچا مسبہ ہیڈ کوش تھے اس وقت اور آنکھوں کا تارہ بھی تھے کرکٹ بورڈ کے عظر کپتان تھے میں ہمیشہ سے چوبنے والا تارہ تھا لیکن آپ نے انیشیٹ آپ نہیں کیا تھا لیکن میں نے جب ان سے بات کی کہ یہ واقعی میں پاکستان کی کرکٹ کی ضرورت ہے تو ہم تینوں نے مل کے یہ سوچا تینوں نے مل کے آواز اٹھائی اور ہم جب وہاں گئے تو انفورچنیٹلی ہمارے جو سربراہ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی جس کے اوپر آپ نے مسبہ کے ساتھ بیہیوئر بھی دیکھ لیا اس کے بعد اور حضر علی کے ساتھ بھی دیکھ لیا مجھے اللہ نے پھر بچا لیا شاید کہ اللہ نے میرے لئے کوئی آسانی رکھی ہوئی تھی کہ میری پرفارمسز ایسی ہوتی تھی کہ مجھے نکال نہیں پاتے تھے تو سمہاو تینوں کے کریڈٹ جاتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کی اندر جو چیز ضروری تھی میں یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف یہی ایک حال ہے لیکن جب تک آپ کو نیا حل نہیں لے کریں گے تب تک یہ والی چیز جو ہے اس کو کنٹینیو کرنی چاہیے اس کو پیلنٹ جلا لیتے ہیں فیض بھائی ہم نے بھی یہی آپشن دی تھی کہ آپ اس کو سٹریٹ اوے ختم نہ کریں نیا گھر آپ کا بنا نہیں پرانے گھر کو آپ توڑ رہے ہیں تو تین سے ساڑھے تین سال آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان کی کرکٹ بلکل کہیں پہ کچھ نہیں ہوئی کوئی ایسا روڈ میپ سیٹ نہیں ہوا جہاں سے پلیئر جو ہیں وہ اس کو سکسس حاصل کر کے آگے چلے جائیں تو میں خوش ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ دوبارہ سے آئی ہے کیونکہ پاکستان کو کبھی بھی آپ آسٹیلیا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے پاکستان is not a welfare state یہاں پہ غریب کے بچے کو کھیلنے کے لیے پیسہ چاہیے اور ایک انڈویجل پورے گھر کو پالتا ہے ہم نے یہی بات کی تھی کہ غریب کے بچے کے کھیلنے کے لیے یہاں پہ اس کو فانینشل سپورٹ چاہیے آپ ہمارے ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب جو سوچتے تھے وہ بلکل ٹھیک سوچتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو لیکن کمپیٹیٹیو کے لیے ہمیں ان کے زون میں گز کے کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اپنی ایڈنٹیٹی ہے پاکستان کی اپنی ایک بقا کا ایک طریقہ ہم نے اپنے طریقے سے لیجنڈ آف دا گیم ہم نے پریڈیوز کی ہیں تو ہمیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے امپرومنٹ کی بات ہونی چاہیے تو فانینشل سپورٹ جب تک نہیں رہے گی ایک غریب معاشرے کے اندر سے بچہ کیسے کرکٹ کھیلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دپارٹمنٹل کرکٹ کا جو رول ہے وہ بہت شاندار رہا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنے کے اوپر میں بہت خوش ہوں یہ بڑا خوشائند قسم کا ڈیسین لیا گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے اس کا جو ریوائیول ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کے اندر مزید جو لیجنڈ سے ان کی پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں بڑا مزا آیا بات کر کے باتیں کرتے تو شاید ٹائم اور بہت لگ جاتا لاسٹ نورٹ پہ کوئی اپنے فینس کو چاہنے والے کو میسیج دینا چاہیں تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے دیجئے میں بس یہی کہوں گا کہ اجے پاکستانی ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اپنے اپنے فیلڈ کے اندر رہ کے اس کو پوزیٹیولی رول پلے کریں اور پاکستان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن بہت شکریہ حفیظ بھائی آپ کے خوبصورت میسیج کیا بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جس جنرلی کی طرف بھی جائیں ابھی آپ نے میرا خواہ ڈیسائیڈ تو کیا نہیں بڑ جاہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کسی طرح سکسس دے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہے بہت شکریہ حظیر آپ نے حمد حفیظ کی بڑی خوبصورت گفت گفت سنی انسی اللہ نیکس شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ